پاکستان میں آج کے وقت میں ٹکنالوجی کی ضرورت کتنی زیادہ ہے اور ہم اس کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں درہا کائنڈلی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا میرا تعلق ایک بیک ورڈ علاقے تھرپرکر سے ہے جہاں پہ ٹرانسپورٹ کی سولیات بھی میری یاد میں آئی ہے ورنہ ہم ہونٹو پہ سفر کیا کرتے تھے یہ سیونٹیز نہیں ایٹیز کی بات ہے جب دنیا کافی ترکی کر چکی تھی اور یہ جو ٹیلی کونک جو نیٹ ورک ہے وہ بھی ہمارے علاقے میں کچھ ہی سال ہوئے ہیں جب آیا ہے لیکن میرے گاؤں کی میں بات کروں گا کہ دو مہینے ہوئے ہیں کہ میں ٹیلی نور کے تھوڑی وہاں پہ سلولر ٹیلی نور نیٹ ورک سے پہ کنیکٹ ہوں اور آج کل میں کبھی رات نائٹ اسٹے کو گاؤں میں کرتا ہوں کہ کوئی بگر نہیں ہوتی ہے کہ میرا کوئی دوست میں اسے کنیکٹ نہیں ہو سکے گا تو دیجیٹل ایج نے فاصلے کم کر دیجیٹل ایج نے دنیا کو گلوبلی کنیکٹ کر رکھا ہے تو اب اس کے ہے کہ جو فائدے ہیں وہ لوگوں کا کیسے پہنچے جیسے آپ نے انٹرنیٹ کے فال کا جسر کیا تو ہمارے نیٹ ورک کے پیشویوں کو دیکھتے ہیں اگر انٹرنیٹ کی ایسینٹ جیسے باقی ڈیولپ کنٹری میں ہے اس طرح کی ہمارے کچھ میں بھی ڈیولپ کنٹری میں ہے اس طرح ہمارے کچھ میں بھی ڈیولپ کنٹری میں ہے وہ فاصیبل ہے دیجیٹل دور میں لیکن ہمارے ہاں وہ فیسلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کچھ میں ہمارے ہاں اسے فائدہ حاصل کر پا رہے ہیں تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ضرور یہ ہی ہے کہ ہم جدید دور کی جدید ٹیکنال آجید سے پیورے ملک کو فائدہ حاصل کریں پیورے ملک کی ایڈیوکیشن میں بھی ہم کریں بزنیس سے لے کر جو بھی چیزیں ہیں ان میں ریسرچ سے لے کر جو بھی چیزیں ہیں وہ دنیا سے ہم تیکھ نہیں سکتے ہیں اور دنیا سے کنیکٹ ہو کر اپنے ایسیس کو سال بکر چکتے ہیں تو، I am very much thankful to you that you have connected with me اور آپ کے جو یہ ایفرڈ ہے کہ ہمارے دور کو دیجٹلی کنیکٹ کیا جائے اور اہنت کو جاگت کیا جائے that's very inspiring